ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کی توجہ غفلت میں زندگی گزارنے والوں قبروں کو بھولنے والوں میدانِ بحشر کو بھولنے والوں اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت تو اس کے پاس پانچ فرشتے آتے ہیں اور پانچ فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں آئیے وہ پانچ فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں ذرا توجہ کرنا یاد رکھو میرے بھائی دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے یہ دنیا سرائے فانی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جوانی کے غرور اور گھمن میں خدا کے گزب کو چیلنج کرنے والوں جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے دالنے والوں ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لئے آئے گی اس وقت رونا ہوگا اس وقت پشتانا ہوگا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا میرا اللہ فرماتا ہے اگر مضبوط دلوں میں جا کر کے چھپ جاؤگے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی اللہ اکبر موت نے آنا ہے ہم نے آخرت کو بھلا دیا آخرت کو فراموش کیا اسی لئے گناہ پر جری ہو گئے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جرائم کرتے ہیں جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں موت وہ کیسی گھاٹی ہے وہ کیسی گھاٹی ہے اس کا حال کیا ہے آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ارس کروں کہ موت آتی کیسے ہے موت کیسے آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے میرے بھائیو اللہ اکبر اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے ہاتھوں سے پیروں سے زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پہ کی نہ چھینے تو جب جانور زبا ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے اس سے زیادہ انسان تڑپے حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے دوڑتا پھرے انسان کی کیفیتی ہو آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے آؤ آؤ اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہما انشانت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر ابن آس سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو حضرت عمر ابن آس فرماتے ہیں اللہ اکبر جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پر رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے عمر ابن آس ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے انسان کی کیفیت ہی ہوتی ہے اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے اگر کسی انسان کے پیٹ میں بابل کا درخت ہوگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقت پر انسان کھیچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے کانوں میں ائر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں اپنی موت کو یاد کر کے موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آسو بہانے کی بجائے دراموں کو دیکھ کر رونے والوں کبھی تصور تو کیا ہوتا یہ وہ حقائق ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ وہ حقائق ہے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو پانچ فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں انسان سے گفتگو کرتے ہیں انسان سے مختم ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آئیے اللہ کے رسول مصطفی کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو اللہ کے سچے رسول خاتم النبی جین صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے اس سے کلام کرتا ہے ذرا حضور کی اس حدیث پر توجہ تو کریں انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے ذرا تصور کرو میرے بھائیو اللہ ہو اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا گور تو کریں نشا کرنے والے ذرا گور تو کریں حلق کے اندر روح اٹکتی ہے روح کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ ہو اکبر جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لکمے کا پھسنا برداشت نہ کر سکے جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو اور اللہ کے رسول نے فرما دیا حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنا کے لال مصطفی جان رحمت ہے حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گباہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں اتنے سچے رسول اللہ ہو اکبر فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ کر اس کو پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے آدم کے بیٹے یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا اسی جسم پر غمن کرتے ہو نا اللہ کا فرشتہ کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے آج تُو کتنا کمزور ہے کتنا کمزور ہے آج تُو کہاں گئی تیری فسی زبان جس زبان کو تُو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی اور اس کے بعد کہتا ہے آج تُو کتنا خاموش ہے اللہ اکبر فرشتہ کہتا ہے آج تُو کتنا خاموش ہے تیرے عزیز اقربہ تیرے گھر والوں نے تُو جھے کہاں چھوڑ دیا تُو جھے تنہا چھوڑ دیا تُو جھے اکیلے چھوڑ دیا فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے طاقتور جسم کہاں گیا چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی آج تُو کتنا چُپ ہے خاموش ہے اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت آنکھوں سے ٹک ٹکی بان کر بس سب کو دیکھتا ہے کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندوں آخرت کو بھولنے والو اس منظر کو یاد کرو قبروں کو بھولنے والو اس منظر کو یاد کرو بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا کب تک گناہ کرو گے جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تب ہی تک نہ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صریف پشتاؤ گے میرے بھائیو کس دنیا سے جی لگایا ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے بوڑی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی یہ بوڑی جو بند سور کی آتی ہے لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اگر اس دنیا نے بند سمر کر فیرون کو نور گلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا نمرود کو اس دنیا نے نور گلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باگی نہ ہوا ہوتا انا ربکم العالی کی صدائے بلند نہ کرتا اللہ کے بندوں ان کے تخت کہاں گئے ان کے تاج کہاں گئے ان کے غرور کہاں گئے ان کے گھمن کہاں گئے کہاں ہے ان کے محلات اللہ کے بندوں وہ بادشاہ تھے آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں خدا کو بھول رہے ہو آخرت کو بھول رہے ہو نہیں نہیں یہ مسلمان کی شان نہیں جب مرو گے نظہ اور سکرات کا عالم ہوگا روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت کہاں ہے تیری قوت کہاں ہے تیری زبان آج تیرے رشتہ داروں نے اقربانے عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا فرشتہ کہتا ہے آج آج سب نے تجھے چھوڑ دیا موسیقی